موسیقی 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 کل سے جب سے یہ جلسہ ہوا اب تک اس پر کافی تنقید بھی ہوئی ہے کچھ لوگوں نے کہا نمبر آف پارٹیسپینٹس کام تھے کسی نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کا اپس میں اتخاد اس طرح سے ریفلیکٹ نہیں ہوا زرداری صاحب پہلے آیا امران خان بعد میں آیا لیکن میں اس میں سے کچھ پلس پوائنٹس بھی دیکھ رہوں پورے اپیسوڈ میں کل کے جلسے میں کہیں پہ بھی سیاسی کارکنوں کی باہمی کہیں پہ بھی کوئی کنفلکٹ نہیں ہوا ورنہ تین چار جماعتوں کے لوگ آتے ہیں تو سو طرح کے جھگڑے ہوتے تو بڑا پیسفل رہا پہلی بات دوسری بار یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پہلی بار کافی عرصے کے بعد کسی الائنس میں کسی منیمم ایجنڈے پر ایک پلیٹ فارم پہ آئی اور انہوں نے اپنے جو الائنس کے دوسرے لوگ سے ان کی سینسٹیوٹیز کا خیار رکھا زرداری صاحب سے پہلے پی ٹی آئی کے لوگوں کی تقریر کروائی گئی اور عمران خان سے ذرا پہلے پیپلز پارٹی کے لوگوں کی تقریر کروائی گئی تو جو قادری صاحب نے ایک کوشش کی ہے دو سیاسی جماعتوں کو ساتھ اکٹھا کرنے کے لیے اگرچہ دونوں طرف ایک ریلیکٹنس موجود ہے ایک طرف بلاول بھٹو ہے وہ نہیں چاہتے پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہونا اور عمران خان تو کافی پہلے سے اعلان کر چکا ہے کہ وہ زرداری صاحب کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے تو ریلیکٹنس دونوں طرف تھی اور اس کے باوجود دونوں پارٹیوں نے پارٹی سپیٹ کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا شاید یہ خیال تھا کہ کافی بڑا پاور شو ہوتا اور اس سے حکومت پہ کوئی پریشر ماؤنٹ ہوتا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک آغاز ہے یہ ایک ہمبل آغاز ہے کل سٹیرنگ کمیٹی کا دوبارہ اجلاس ہو رہا ہے یہ اگلا لائے عمل ہوگا اور اس میں نو ڈاؤٹ پارٹیوں کے پاس ٹائم بھی کام تھا اس کی تیاری کے لیے اگلا جو مرحلہ ہوگا اس میں کافی چیزیں زیادہ بہتر پریقے سے ہوگی اور ان کا ٹارگٹ بیسیکلی ایک تو ٹارگٹ یہی ہے کہ مارڈل ٹاؤن کے جو شہدہ ہیں ان کو انصاف ملے اور دوسرا ٹارگٹ یہ بھی ہے کہ شریفوں کی جو پاور بیس ہے اس کو کمزور کیا جائے تو میرا خیال آگے چل کے اس میں ایک طاقت آئے گی اور جس طرح سے کل عمران خان نے تقریر کی اور پارلیمنٹ کے بارے میں الفاظ بولے اور شیخ رشید نے اور اس پر جو مسلم لیگ نون کا اور خاص طور پر انڈیپینڈنٹ اوبزرورز کا جو ریاکشن آ رہا ہے وہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی اس آلائنس کے زیادہ قریب کرے گا اور پی ٹی آئی دیکھے گی کہ اسی کے اندر اس کا فیوچر ہے دوسری سائیڈ پہ شاید وہ اکیلے اس فائٹ کو نہ کر سکے تو میرا خیال آنے والا وقت جو ہے وہ ان کو قریب کرے گا یہ ایک ہمبل آغاز تھا حجائی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی آکا موقع نہ چاہوں گی کہ سر دیکھیں کل کم نے دیکھا کہ کل ایک جو کال دی گی تھی اتجاج کے لیے اور تمام ورکر سے سامنے آئے سر question is that کہ پہلا تو یہ تھا کہ اتنی جماعتیں جس میں مذہبی جو باتیں بھی تھی اور سیاسی جماعتیں بھی تھی اور دو بڑی جماعتیں جو ہیں وہ ایک اٹھی ڈاکٹ صاحب کے ساتھ ہمیں کل کنٹینر پر یا سٹیج پر ایک اٹھی نظر آئی ہیں سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ کراوڈ اس طریقے سے کل باہر نکلا ہے جس طرح سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ کراوڈ باہر آئے گا اور سر second question is that کہ یہ جو ایک تحریک یا اتجاج جو سٹارٹ کیا گیا ہے اس کے جو ہونے والے اثرات ہیں وہ کیا مرتب ہوں گے حکمران جماعت کے لیے آگے کتنی problem جو وہ create کی جا سکتی ہے اور کل ایک چون کے جلسے میں سب سے اہم جو بات نوٹ کی گئی کہ ہر بندہ منتظر تھا سمیت میرے کہ کوئی شاید استیفے کی بات کی جائے لیکن استیفے کی بات نہیں کی گئی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف ایک رہیسل تھی یا اب نیکسٹ ابھی بڑا شو جو ہے وہ بھی ہونا باقی ہے جی شکریہ فائزہ دیکھیں کل کا جو شو ہے اس پہ جیسے کہ سجاد نے کہا کہ مختلف آرہ آ رہی ہیں لوگ کمنٹس کر رہے ہیں اور کمنٹس کرنا حق بنتا ہے چونکہ جتنی توقعات وبستہ کی جائیں گی اسی حوالے سے اس کا ردعمل ہوتا ہے اب اس کا اس طرح بڑا پاور شو کا ایک تاثر دیا گیا تھا آپ ایک دن پہلے کے سب کی ٹاک دیکھ لیں اس میں یہ تھا کہ جیسے پتہ نہیں کل قیامت آ جائے گی اور اس کو شباہ شریف کی حکومت کو چلتا کریں گے اس قسم میں امپیکٹ تھا لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ سابقا چار سال سے لگے ہوئے ہیں یہ درنہ سیاست احتجاز کی سیاست اور جب یہ جیسے کہ کہا گیا کہ اب تین پارٹیاں کٹھی ہوئی ہیں اور لہور میں اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی سیدھی سی بات ہے کسی کے آنے جانے پر بندی نہیں تھی کوئی اس قسم کا وہ نہیں تھا کہ جو حکومت اسے ناکام برانے پر تلی ہوئی ہے سکورٹی تھی لیکن معاملات کلیر تھے اور اس لحاظ سے دیکھا جا تو یہ بڑا جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں ماتھا شو تھا کہ لوگوں کی کوئی دلچسپی نظر نہیں آئی حرارت کی بات نہیں کر رہا میں یہ بھی نہیں کہ جو شکروش کی بات بھی نہیں کر رہا دلچسپی بھی نظر نہیں آئی ہے اور لگتا مجھے یہ ہے میرا ذاتی ہو سکتا ہے کہ یہ احساس غلط ہو کہ اب لوگ تھگ گئے ہیں اکتا گئے ہیں کوئی یہ کوئی یوزفول یا سمر آور یہ پریکٹس نہیں رہی ہے چار سال سے مسلسل اس سے فائزہ بڑے بڑے اجتماع جو دوزار چودہ میں تھا یہ اسلام آباد لے کر پہنچے تھے رہور سے لے کر جی ٹی روڈ اسلام آباد اور کتنا طویل درنا اس کی ریفلیکشن نظر نہیں آئی کے لوگوں کی اس طرح کی کمیٹمنٹ ہو تین پارٹیاں اس میں تحر القادری کا دیکھا جا اپنے اکیلے کے اس کے اجتماع ہوتے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا تھا دو دفعہ ہوئے تھے اسلام آباد بلکل اسلام آباد میں ہوا تھا یہاں ہی ہوا تھا مینار پاکستان پر بھی اور بہت بڑے اجتماعات تھے اس کا میرا خریہ اشر اشیر بھی نہیں تھا اور پیپلز پارٹی پہلی دفعہ پنجاب میں لہور میں اپنا ایک پاور شو کرنے آئی تھی البتہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں جو مایوس کن تفسری کیے جاتے تھے ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے کل مجھے یہ لگتا تھا کہ زرداری صاحب نے اپنی منوایا ہے کہ اگر میں چاہوں تو بندے کٹھے کر سکتا ہوں کل پیپلز پارٹی جس طرح کی کل زرداری صاحب کی جو ان کی کل باڈی لینگویج تھی وہ مطلب بڑی ڈیفرنٹ تھی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنا کچھ دیا سمبولک مجھے ہی لگا ہے کہ وہ کچھ ان کی نظریں ہیں کہ پنجاب میں کچھ کرنے جا رہے ہیں تو انہوں نے ہلکی سی اپنی ایک حرارت دکھائی ہے اور اگر زرداری صاحب خود اپنا اکلوتا شوکیا کہتے ہیں اپنا ان سے ہٹ کر اپنا شوک کرتے تو شاید اس سے بھی زیادہ کامیاب ہوتا جس طرح کل نظر آ رہا تھا باقی عمران خان صاحب بھی ڈیلیڈیل نظر آیا اگرچہ کہتے ہیں کہ بڑی ان کی زوردہ تقریر تھی لیکن اس کا تاثر کوئی نہیں بن سکا اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کیوں سیاسی جنڈا نہیں تھا سیاسی پروگرام نہیں تھا آپ ایک احتجاج کے لیے کٹھے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر بندہ انصاف چاہتا ہے لیکن فائدہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب یہ معاملہ ہے ان کا چار سالہ پرانہ قتل ہوئے تھے تو پیپلز پارٹی اس وقت تک اس طرح متحرق ہو کر نہیں آئی تھی جس طرح کل آئی ہے عمران خان صاحب بھی وہ جب پہلا چودہ کا درنا تھا وہ ساتھ ساتھ دونوں کزن تھے وہ کر رہے تھے معاملہ چل رہے تھے اس وقت اگر آپ کو یاد ہوگا کہ تحرل قادری صاحب نے وقیدہ کفن کا آرڈر دے دیا تھا اور کفن اپنے سر پہ پہن لیے تھے کہ بلکل جب کفن پہنے گا اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک نہیں ہوتا لیکن وہ ٹیمپو ایک ہائی ٹیمپو بنا کر جب اسے لوس کر چکی ہوں تو اس سے بڑے ٹیمپو کی ضرورتی جو کہ کل نہیں بن سکا اور دوسری تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ یہ کوئی سیاسی الائنس اس طرح کا نہیں ہے جس طرح سجاد کہہ رہے تھے کہ یہ الائنس والی الائنس والی مجھے کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی ایک احتجاج تھا جو کٹھا کر رہے تھے پولیٹیکل الائنس پولیٹیکل ایجنڈے پر ہوتا ہے اور پولیٹیکل ایجنڈا بھی سامنے نہیں آیا اور یہ اس بارے میں جو ان کا لائے عمل تھا احتجاج کا وہ بھی متفقہ طور پر سامنے نہیں آیا پھر انہوں نے ایک نئی تاریخ دے دی ہے اور لگتا ہی ہے کہ نیمے درون نیمے برون ڈیل مل ساکھ بھی یہ معاملہ چاہتا ہے میرے حبیف صاحب ہم کر کے جل سے کیا حوالے سے بات کر رہے ہیں تو وہاں پر اسطیفوں کا مطالبہ بھی سامنے رکھا گیا سر آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اسطیفوں کا جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسطیفے دے دیں گے شیخ رشید آپ نے کہا کہ میں بھی واک آٹ کر جاؤں گا پارلیمنٹ کیلئے جس طرح کی زبان استعمال کر کی گئی عمران خان صاحب نے کہا کہ میں بھی ایسی پارلیمنٹ پر لانت بھیجتا ہوں شیخ رشید صاحب نے بھی یہ بات بولی آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں سر سیکنڈ دونوں قیادتوں کا ڈیفرنٹ ٹائم پہ آنا خان صاحب کا لیٹ آنا زرداری صاحب کا پہلے آنا بعد میں نو ڈاؤٹ کور کرنے کی بڑی اچھی کوشش کی گئی کہ اسی چیئر پہ بٹھایا گیا تھا خان صاحب کو جس چیئر پہ زرداری دونوں ان کے پہلوں میں چھے تو سر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دونوں چیزوں کو ایک تو میرا خیال ہے کہ جہاں تک ترلق ہے کہ وہاں لوگ کتنے تھے اور استیفے کی بات ہے میرا شیخ رشید صاحب نے ایک سٹنٹ کیا ہے استیفہ پیش کر کے اور دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھی جماعتوں کو جذباتی کرنے کی کوشش کی یہ دیکھو میں استیفہ دے رہا ہوں آپ بھی استیفے کی سیاست پر آئیں انہوں نے اس طرح سے نہیں ماننا یہ پریشر اس طرح سے بلڈ نہیں ہو سکتا استیفوں سے ہو سکتا ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ اب صرف دس دن تک استیفوں کی وہ کوئی ویلیو ہے دس دن کے بعد استیفوں کی کوئی ویلیو نہیں کیونکہ اب دس دن کے بعد جو بھی استیفہ آئے گا اس پر زمینی الیکشن نہیں ہو سکتا اور یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب کا بھی استیفہ منظور نہیں کیا جائے گا نہ ہی انہوں نے اسمبلی میں جا کے استیفہ دینا ہے اور نہ ہی انہوں نے ایک رنگ بازی کیا ہے ایک سٹنٹ کیا ہے شاید صاحب انہوں نے کل وہ ڈاکٹ صاحب کے کومنٹ حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹ صاحب نے خود بھی کہتے ہیں کہ آج کیا میلا شیخ رشید نے لوٹ لیا ہے تو شاید وہ پبلک کو وہ کرنے کے لیے نہیں وہ بلکل ٹھیک ہے دیکھیں وہ ایک نا پراؤڈ وہ اپنا شیخ رشید صاحب جو ہے نا وہ کراؤڈ پولر آدمی ہے وہ انہوں نے وہ دیکھتے ہیں وہ لوگوں سے جذباتی خطاب کرتے ہیں جذباتی باتیں کرتے ہیں وہ ان کو یہ فن آتا ہے جو کہ دوسرے مقررین ان میں اس طریقے سے نہیں ہے لوگ دیکھیں نا آپ ٹی وی پہ دیکھنے کو جس ٹی وی چینل پہ آتے ہیں لوگ ان کو دیکھنا پسند کرتے ہیں ریٹنگ ہائے ہو جاتی ہیں ان کی بات ایسی ہوتی ہے وہ ان کا عوام کی نبز پر ہاتھ ہوتا ہے کہ لوگ کس قسم کی بات پہ وابا کرتے ہیں کس قسم کی بات سننا پسند کرتے ہیں تو انہوں نے دیکھیں کہ اتنا بڑا کراؤڈ تھا تمام کی ماف کیجئے گا پس پسی سی تقریریں تھیں کسی نے کوئی روڈ میپ نہیں دیا تھا کسی نہیں اس طریقے سے لوگوں کو کٹھا کر کے دیکھیں آپ نے پہلے ایک ہائپ کریئٹ کی ہوئی تھی کہ ہم وہاں جائیں گے شاید بیٹھ جائیں گے اور لوگوں کے اسطیفے آ جائیں گے حکومتیں مجبور ہو جائیں گی تو آپ نے کل اس طریقے سے عوام کو محیوس کیا نہ تو لوگ آپ کٹھے کر سکے کل کا جو اعتجاج تھا اس میں اسطیفے کا ورڈ ہی یہی بجا ہے آپ جو تاثر دے رہے تھے وہ آپ کا کل کا جلسہ بلکل اس کے اُلڑ تھا پہلے تو سب سے پہلے کل تک لوگوں میں ابحام تھا کہ آپ نے دھرنا دینا ہے یا وہاں مارچ کرنا ہے یا آپ نے وہاں جلسہ کرنا ہے تو آپ نے تو کل ایسے ٹوکن کے طور پر جس طریقے سے کوئی ابتدا کی جاتی ہے رہیرسل کی آپ بلکل درست تھا کل تھی رہیرسل کہ اچھا ہم یہ کر بھی سکتے ہیں یا شاید یہ سارے لوگ کٹھے ہو بھی سکتے ہیں میرا خیال کہ ان کوئی شاید اعتماد ہی نہیں تھا کل تک اور پھر پرسوں تک یہ بھی باتیں آ رہی تھیں کہ دونوں لیڈران نے کنفرمیشن دے دیا کہ ہم لازمی شریک ہوں گے بلکل سر آپ کی ایک بات تو کوٹ کرنا چاہوں گی آپ کو میں نے انٹرپٹ کیا ہے کہ گزشتہ میرے ایک پروگرام کے اندر آپ نے اندر ریکرڈ یہ بات کہی تھی کہ بہت مشکل ہے کہ عاصف علی زرداری اور عمران خان صاحب اکٹھے دونوں دکٹر صاحب کے پہلوں ہمیں بیٹھے ہوئے نظر آئے وہ کل ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر دونوں کی عادتیں اکٹھی نہیں آئی وہ الگ لگ آئی بات یہ ہے کہ عمران خان کی ساری سیاست وہ نگلیٹ ہوتی ہے اگر وہ زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ جاتے تو ان کی سیاست ڈیمج ہوتی تھی وہ تو دیکھیں سب سے ان کے لیے وہ سولو فلائٹ کیوں کر رہے ہیں اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ شیرنگ نہیں چاہتے ان کو پتہ ہے کہ وہ پاپولر لیڈر بن چکے ہیں وہ لوگ ان کے ساتھ ہیں لوگ ان کی بات مانتے ہیں اب وہ کسی کو کیوں حصہ دار بنائیں تو اس وجہ سے وہ کل بھی یہ بادلے نا خواستہ وہ ایسے مجھے لگ رہا تھا جیسے عمران خان کو زبردستی اس جلسے میں بھیجا گیا ہے لیکن البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور میں یہ جو کل کا ایمڑ تھا اس میں سارا فائدہ جو ہے زرداری صاحب کو ہوا ہے اس کی وجہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ بنیادی طور پر تو یہ سارا سٹیج جو ہے یہ تحرال قادری صاحب نے منیج کیا تھا لیکن وہ چونکہ انتخابی سیاست میں نہیں ہے اس طرح سے انتخابی سیاست میں دو جماعتیں تھیں تین جماعتیں تھیں جن کو فائدہ پہنچ سکتا تھا ایک تھی تحریکہ انصاف دوسری تھی پیویل پارٹی اور تیسری تھی مسلم لی کاف مسلم لی کاف کی اب وہ والی بات نہیں رہی پھر آج واپس آکے جو ہے وہ سارا فائدہ پیویل پارٹی کی اس وجہ سے پہنچتا ہے کہ وہ ان کی پنجاب میں ریوائیول تھی تو انہوں نے ایک قسم کہے اپنی ریوائیول کے طور پر اس جلسے کو استعمال کرنے کی کوشش کیا اس میں زرداری صاحب کامیاب ہوئے ہیں تو تحریکہ انصاف نے جان بوجھ کر وہ اس طرح سے اپنی سٹینٹ شو نہیں کی نہ ہی وہ اس سے بڑا جلسہ خود امران خان اکیلے کر سکتا تھا لیکن ان کے ورکر اس طریقے سے نہیں ہے ایک اور دوسرا لوگ بھی جو ورکر ہوتا ہے سیاسی ورکر وہ نظریاتی ہوتا ہے تو جب آپ نے شروع سے جب سے امران خان کی سیاست ہوئی ہے وہ دونوں پر ایک جیسی تنقید کرتا ہے نواز شریف پر بھی زرداری پر بھی اور اچانک آپ دونوں اپنے ورکر کو کٹھا کریں گے آپ پیویل پارٹی کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے تو وہ ذنی طور پر تیار نہیں تھے اسی طریقے سے یہ چونچون کا مربع تھا جن کو کوشش کی گئی کہ ان کو کٹھا کیا جائے لیکن وہ کٹھے بھی ہو گیا کل لیکن عوام میں اس قسم کا امپیکٹ نہیں گیا نہ ہی ان کے ورکر میں گیا اصل میں یہ بات یہ ہے کہ یہ اصل جد و جہد کی طرف کیا جائیں گے یا نہیں جائیں گے یا یہ صرف ایک شو پر ہی ختم ہو جائے گا اب دو دن کے بعد تحرال قادری صاحب نے کہا ہے کہ جی کہ وہ اس کا روڈ میپ دیں گے کہ آگے چل کر یہ کس طریقے سے تحریک جانی ہے کہ اتنے دن تک یہ لوگ جو ملتے رہے ہیں وہ کرتے کیا رہے ہیں کہ چار سال بھی گزر گئے کشیو کبھی تک انہوں نے ابھی تک وہ میں بھی تیار نہیں کیا دیکھیں مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے نا سیاسی جماعتوں نے خاص کر کے تحریک انصاف اور پیوز پارٹی نے وہ علامہ طاہر القادری پر احسان کیا ہے کہ جناب ہم جو ہے آپ کے دھرنے میں شامل ہو رہے ہیں اور ہم دیکھیں دو چیزیں تھی یہ ایک پولٹیکل ایجنڈا دینے میں ناکام رہے ہیں بنیادی طور پر انہوں نے جو لوگوں کو تاثر دیا تھا کہ شاید ہم اس کی آرڈ میں کٹھے ہوں گے تو حکومت کو مجبور کر دیں گے گھٹنے ٹیکنے پر تو وہ آپ نے اس کی نہ تیاری کی نہ اس کا ایجنڈا تھا پھر اس کے بعد آپ نے یہ تاثر دیا کہ ہم تحر القادری صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کٹھے ہو رہے ہیں کہ ان لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا تو انصاف دینے کے لیے دلوانے کے لیے ہم آئے ہیں وہ ایک سیاسی تقریریں تھیں ایک شو تھا جس میں پوائنٹ سکورنگ کی اس کے آگئے یہ کچھ نہیں تھا کوئی سیاسی جدو جہد نہیں تھی نہ ہی ان کے ورکر تیار تھے اس کے لیے اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایمپیکٹ نہیں بن سکا امدت اقوال صاحب جس طرح کی تیاریاں کی جا رہی تھی اس جلسے سے پہلے کی اور ہم سیریسلی ہم تو اپنی طرف سے اس بات پہ تیار تھے کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں سے یہ اعلان ہو جائے کہ رائیوینڈ کی طرف کا مارچ کر لیا جائے یا کراؤڈ اتنا زیادہ نکل آئے گا کہ ایک ایسی پینک سیچویشن کے لیے ہو جائے گی کہ اس وقت حکومت کا ان تمام سیچویشن کو سنبھالنا ان کے لیے شاید مشکل نہ ہو جائے یہ اس کا کیا ایمپیکٹ پڑے گا صرف کل کے جلسے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جس مقاصد کے لیے جلسہ رکھا گیا تھا کیا وہ اس میں کامیاب ہوئے اور سیکنڈ کسٹن ہے کہ ایک خلقہ اب آپ اس بات پر کسٹن اٹھا رہا ہے کہ ڈاکٹ صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ ہر ہارٹ ایشو کو ہی اپنی ساسد کا مقصد کیوں بناتے ہیں کل کے جلسے میں جگہ جگہ پر زینب کے لیے جو پوشٹر عویزان کیے گئے تھے ایک خاص زینب کو ہی کیوں سامنے رکھا جا رہا ہے قصور میں اس سے پہلے جو بچیاں مطلب زینب سے پہلے کے جو واقعات بچے کیوں نہیں ہائی لیٹ کیا کیا کہیں گے پہلی بات یہ کہ جلسے کے حوالے سے جتنا میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت برا تھا بڑی پریزنس وہاں پہ لوگوں کی یا لوگوں کی وہاں پہ جو حاضری ہے وہ بہت کمزور تھی میرا خیال ہے کہ میں نے دیکھا وہ جلسہ سارا اور جیسے میاں صاحب نے کہا کہ انہوں نے بھی دیکھا تو وہ اتنی بری بھی نہیں تھی کہ جتنی کہا جا رہا ہے مناسب تھی اتنی اچھی آپ نہیں کہہ سکتے جہاں اتنی مذہبی جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں سنی اتحاد وہاں پر ہے مجھے فادت المسلمین وہاں پر اکٹھی ہے وہاں پر اتنی مذہبی جماعتیں اور سیاسی جماعتیں اسپیشلی پاکستان طریقہ انصاف اور پاکستان فیپس پارٹی وہاں پر ہے تو صاحب ورکر تو ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پورا لاہور جو ہے وہ کا سٹک ہو جانا ہے کہ اتنا ورکر بائر نکل آنا ہے اتنے لوگ اتنا کراؤڈ بائر ہوگا یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اتنی پارٹیاں اس میں شامل تھی تو پھر اس کا جہاں پر فائدہ ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے اس میں کوئی پارٹی بھی اس طرح سے اپنے ورکرز کو اپنے لوگوں کو نہیں لاتی کہ جس طرح سے ان کا ایک جیسے ابھی میاں صاحب نے کہا تھا کہ اگر پی ٹی آئی چاہے اپنا جلسہ کرنا تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پورے پنجاب سے لوگ یہاں پہ کافلے آتے ہیں اور آئیں گے بھی اور شرکت بھی کریں گے اور ایک بڑا جلسہ وہ کریں گے اور اس کی حاضری بھی اچھی ہوگی لیکن یہ دن بہ دن جو گزرتا جا رہا اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جی کہ اس طرح کے جلس میں اب حاضری جو ہے نا وہ کم ہوتی جا رہی ہے یہ صرف پیپلز پارٹی پی ٹی آئی یا مسلم لیگ نون کے میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کہا رہا تمام اگر لوگوں کے جلسوں کو دیکھیں تو ان کی دن بہ دن ہاں اس میں تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل طریقہ ضرور ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ کرسیوں کی اگر فارمیشن اس طرح کی رکھی جاتی ہے کہ جب کیمرہ اس کے اوپر پڑھتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دور دور تک کروڑ ہی کروڑ ہے اور باقی جو کسر ہے وہ جنڈے پوری کرتے ہیں ان کو اس طرح سے ہلاک ہے اور لائٹیں ہوتے ہیں تو اس میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنا کروڑ ہے یہ کچھ تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں ہو رہی ہیں لیکن میں بہرحال یہ ایشو نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ جو اس میں حاضری کی بات تو میں نے کہی جو میرے میں نے جو ابزرگ کیا میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جی کہ اتنا برا نہیں تھا لیکن اتنا اچھا بھی نہیں ہوتا آپ اس کو کہہ سکتے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو فائدہ کی بات کر رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے میاں صاحب نے بھی کہا اجازی صاحب نے کہا باقی دوستوں نے بھی یہی بات کہی کہ اس جلسے کا سب سے زیادہ فائدہ تو ہوا پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جی کہ پوائنٹ سکورنگ کی وہ پیپلز پارٹی نے کی ان کو ایک اچھا یہاں پہ اپنے لیے اپنے انٹرڈکشن کے لیے دوبارہ سے ایک موقع تھا اور انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور تیسری بات جو دیکھیں اس جلسے میں جتنے لوگ شامل تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ اتنی بڑی قیادت سٹیج کی اوپر بیٹھی اور اس میں جو شیخ رشید صاحب نے تقریر کی ان کی تقریر کو آپ یہ دیکھیں کہ مجھے تو ایک مایوز شخص کی تقریر وہ نظر آئی کہ وہ ایک فرسٹیشن میں تقریر کرے کہ اتنے چار سال سے وہ ہر روز ایک نئی تاریخ دے کے اور ہر ایونٹ کو وہ آخری ایونٹ قرار دے کے وہ آتے رہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا اور کل انہوں نے کہہ دیا کہ اس طرح سے یہ نہیں جائیں گے اور انہوں نے کہا جی کہ میں سطیفہ دیتا ہوں وہ بھی جیسے میاں صاحب نے کہا ایک سٹنٹ کے طور پر انہوں نے میرے خیال میں کہا لیکن ان کی اس جذباتی تقریر کے ذریعے انہوں نے اپنی جذباتی تقریر کے لیے باقی لوگوں کو ٹرپ کرنے کی کوشش کی اس میں کسی آتک کسی آتک عمران خان ہمیں ٹرپ نظر آئے انہوں نے وہی الفاظ کہے پارلیمنٹ کے مطلق جو شیخ رشید نے کہے انہوں نے کہا کہ جی ہم ہو سکتا ہے کہ ہم بھی سطیفوں کیا کریں لیکن اس کا نقصان کیا ہوا آپ یہ دیکھئے کہ آج جو آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے خلاف بول رہی ہے اور ان کے اس عمران خان کے خلاف ڈریکٹلی آج پارلیمنٹ کے اندر بھی خرشید شاہ نے تقریر کی اس میں وہ نے کہا کہ ہم اس کے موں میں خاک جو پارلیمنٹ کے اوپر لانت بھیجے یہ دیکھیں نا یہ اتنا بڑا یہ آپ تو جو اگلی بات کر رہے ہیں کہ اگلا روڈ میپ جس کی ہم بات کر رہے ہیں مجھے تو نظر آرہا کہ وہ ہو سکتا ہے وہ میٹنگ میں ایک خلاف کا شکار ہو دے وہ میٹنگ ہو ہی نا یہ بھی ہو سکتا ہے جا سب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آصف علیہ صاحب یہ کل کی سپیچ کو آپ کس طرح سے جیکھتے ہیں اور کس طرح سے وہ کلیور کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوا ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی اب تو مجھے مشکل ہی لگتا ہے کہ کل کے اس جو جو گیمہ گیمی جو کل کی تقریر کی جو سرسلے کے بعد اور جس طرح کی ورڈنگ یوز کی گی خان صاحب کی جانب سے پارلیمنٹ کے لیے اور شیخ صاحب نے جس طرح کی ورڈنگ یوز کی ہے تو یہ بڑا مشکل نظر آ رہا ہے کہ یہ دو لوگ اب پھر دوبارہ سے کسی ایک نکتے پر اکٹھے نظر آئیں کیا کہیں گے آپ اس سوالے سے دیکھیں یہ بات تو درست ہے یہ ہسٹری بھی ہے کہ پی ٹی آئی ہو یا شیخ رشید ہو وہ تو اس اینڈ تک جاتے ہیں دونوں مل کے کہ خاص سسٹم رہتا ہے نہیں رہتا ہے یہ اقتدار ختم ہونا چاہیے لیکن پیپلز پارٹی پچھلے کچھ حدثے سے ہی نہیں بلکہ پچھلے پانچ سالوں سے سسٹم کو بچانے کے چکر میں میاں نواز شریف کے ساتھ بھی کھڑی رہی ہے وہ پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑی رہتی ہے وہ اس طرح کی کسی سٹیپ کے خلاف ہے جو تھوڑا بہت انکانسٹیٹوشنل کی طرف جاتا ہو یا جس سے اس ادارے کی عزت مجروح ہوتی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خرشید شاہ صاحب کا سٹیٹمنٹ تو بعد میں آیا تھا بلاول صاحب نے اس جلسے کے فوراں بعد ٹوئیٹ کر دیا تھا کہ پارلیمنٹ کے خلاف اس طرح کی زبان کے ساتھ ہم کھڑے نہیں ہوں گے اور پارلیمنٹ کی عزت جو ہے وہ سب سے اوپر ہے اور ہم اس کی مضمت کرتے ہیں عمران خان اور شیخ رشید کے بیان کی اور پھر اس کے بعد یہیں لہور میں ہی کل شام ہی خرشید شاہ نے بھی اس کی مضمت کر دی تھی آج پارلیمنٹ میں اس کا جتنا تماشا بنا ہے اس سارے معاملے کا اس کی دعوت تو خود پی ٹی آئی نے دی ہے اب پی ٹی آئی کنٹینیو کرتی ہے اس سین کے اندر رہتے ہوئے یس مجھے لگتا ہے کہ وہ کنٹینیو کرے گی کیونکہ وہ بھی اس پولیٹیکل جو تنہائی ہے آئیسولیشن اس سے نکلنا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی اور آگے بھی پی ٹی آئی کو جو صاف نظر آ رہا ہے کہ کوئی ٹو تھرڈ میجورٹی نہیں ملنے والی الائنس گورنمنٹس ہی بننی ہے اور ان کو ضرورت ہوگی الائنس کے لوگوں کی اور ہو سکتا ہے کہ پیپرز پارٹی آنے والے دنوں میں ان کی پولیسی میں کچھ شفٹ بھی آئے میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ آج کا جو ریاکشن ہے پیپرز پارٹی کا پارلیمنٹ پر گفتو کے حوالے سے اس کو پی ٹی آئی حضم کرتی ہے یا اس پہ کوئی سٹیٹمنٹ جاری کرتی ہے بہرحال آنے والا وقت جو ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپرز پارٹی پنجاب میں جو ان ہونے کی اس نے کوشش کی ہے کل کے جلسے میں وہ اس میں کچھ حد تک کامیاب رہی ہے ناظرین جہیں پر وقت ہوا چلتا ہے پروگرام میں بریک کا بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید بات کریں گے اسی سلسلے کے حوالے سے کہ جہاں پر احتجاج ریکارڈ کروایا گیا ہے تو آگے آنے والا وقت جو ہے مسیاسی جماعتوں کے لیے کیسا ہوگا